دنیا کا چکر کارتے ہیں اور کوئی جن کی جتبیلی کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہمارے یہاں میں یونس مالی تھا وہ بچارہ پریشان ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہستال اس کے دکھوں کا مضاوہ کرے گا وہ ایک بہت بڑے ہستال میں چلا جا اور وہاں جا کر واویلہ کرنے لگا کہ مجھے یہاں داخل کر لو کیونکہ علاقے کے تھانے دار میں مطفل بڑی زیادتی کی ہے اور میری بڑی دیستی کی ہے اور مجھے بہت شرمندہ کیا ہے اور میں بھی مال ہوں اب داخل صاحب بشاروں وہ کیسے داخل کر لیں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی بند عوض نہیں کہ ہم آپ کے دکھوں کا مضاوہ کر سکیں یا آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھ سکیں یا آپ کی تشفی کر سکیں اس کے لیے تو کوئی اور جگہ ہونی چاہیے اور وہ ہم معذور ہیں آپ کو جسی جگہ بتا بھی سکتے یہ بچارہ پریشان خاطر صدقوں سے مارا مارا پھٹا رہا اور اب تک سکتا ہے کہ اس کی دستگیری کرنے والا یا اس کی تشفی کرنے والا کوئی بھی آدمی کوئی بھی ادارہ نہیں ہے پرانے زمانے میں ہمارے بڑھے صغیر میں بتارے خاص اصدوق سے اسلامی ملکوں میں اور سنٹرل ایشیا کے ملکوں میں خان کاہیں ہوتی تھیں دیرے ہوتے تھے اور برگاہیں ہوتی تھیں جہاں کھانا بھی ملتا تھا آدمی کو رہنے بیتنے وقت گزارنے کے لیے جگہ بھی ملتی تھی اور پھر کچھ آدمی بھی ایسے ملتے تھے جو اس کا دکھ بارتے تھے ایسے دکھ لے کر جانے والے لوگ جہاں پر اپنا الانت کروانے کی ضرورت سے جاتے تھے وہ ان کا الانت نہیں کر سکتے تھے لیکن جتنے جو آدمی وہاں جمع ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد یونی خواہ ہوجی اور یہ پریشان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سارے لوگ ہاتھ ہفا کر اس کے حق میں دعا کریں اور اللہ سے ایک درخواست کریں کہ اس کا دکھ بھی جتنے جو آدمی اس دیرے پہ ہوتے تھے اور اس درگاہ پہ بیٹھے ہوتے تھے کھانا کھانے والے کھانا نہ کھانے والے سوغاتیں لانے والے سوغاتیں لے جانے والے وہ سارے ہاتھ سکا کر دعا کرتے تھے اور جون اس کے کندوں سے اور اس کے سب سے ایک بوجھتا جاتا تھا لیکن اب ایسی چیزیں مفقود ہو گئیں کیونکہ ہم نئی تعلیم نے اور ترقی کے دور میں یہ بات واضح کی ہے کہ اس کسیم کے دیرے اور اس کسیم کی درگائیں اور اس کسیم کے جاویے اور اس کسیم کے دارے ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ انسان جو ہے وہ جسمانی سے اور پر مریض ہوتا ہے اور اس کی کہنشتی میں کوئی فرق پڑتا ہے جسے ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کا سہارہ مانتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن ترقی کے دور میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ساری راہیں مصدید ہو گئی ہیں لیکن انسان اپنے ساتھ والوں کو اپنے آدمیوں کو اپنے پرکوں کو اپنے آباؤ اجزاد کو ساتھ ساتھ ستائی کرتا ہے سبجیوں کی کسی روحسن دن میں اگر آپ اپنا ہاتھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہاتھ کی ان لکیروں میں ان چوکٹوں کے اندر ان چرخڑیوں کے اندر اور ان مساموں کے اندر اور ان لکیروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے جین موجود ہوں گے جن کے سب آپ کے ساتھ چلے آئے ہوں گے جو آپ کے عبودت تھے جو آپ کے پرک تھے جو آپ کے بڑے تھے یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتیں اور آپ کا ہسنا آپ کا بولنا آپ کا غصہ آپ کی شوخی آپ کی زد ساری کی ساری آپ کے اندر انہی لوگوں سے منتقل ہوتی رہی اگر کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کے قریب رہیں یا وہ آپ کے قریب رہیں یا حال پہ موجود جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے رہیں آپ ان کو ٹچ کر کے ایک دوسرے کے ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتے رہیں تو پھر اچھے ذہنی اور نفسیاتی آردے لاحق نہیں ہوتے یہ انسانی نکمل ہے کہ وہ انسان کے قریب آنا چاہتا ہے انسان سے بات کرنی چاہتا ہے الاند نہیں کروانا چاہتا مختلف کمروں میں منتقل ہو کر کہ آپ مجھے ملنے کے لئے شفاق خانے آجائے ہیں میرا کمرہ نمبر ایک سو چواریس ہے یا دو ست تیر ہے ایک سو انسٹ ہے وہ تو کمروں میں بند لوگ ہیں نکس پر ان کا ڈاکٹر آتا ہے نکس پر نرس آتی ہے پھر ان کو مشینوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ سوی سکین کے اندر سے گزریں یا اس کے اندر اتریں آپ اپنا سٹرزل سکوپ سے لے کر بڑی سے بڑی مشین تک اپنے آپ کا علاج کروئے لیکن وہ ہوئے نہیں پا تھا کیونکہ انسان بکھرا ہوا ہے مجھے ایک قصبہ یاد ہے ہمارے بچوں میں قصبوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوا کرتی دی عجیب و غریب بلاج ہوا کرتے تھے ایک دفعہ یہ مو کھر کی بیماری ہے نا اب تو انگستان میں بھی عام ہو گئی مغیشیوں کو ہوت اور موٹ کی بیماری یہ بہت وغا پڑتے تھے دشوار مغیشی مر جاتے ہیں تو ہمارے قسموں میں ایک دفعہ مو کھر کی بیماری پڑ گئی تو بھوپے قسم کے لوگوں نے کہتے تھے وہ آئے اور انہوں نے کتنے ہی تھان خدر کے منگوائے اور شام کو یہ جو گندو ہوتے ہیں چکڑے ان کے اوپر وہ تھانوں کو پھیلا ہم چھوٹے بچون میں دیکھتے سکیں کہ کیا کر رہے ہیں اور وہاں تھانوں کو ان گندوں کے اوپر پھیلا کر بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل دیں اب ہاتھی بھی ایک مویشی کیلی کیا کیونکہ وہ بڑا مویشی ہے بڑا کام کرتا ہے لٹھیں دکیلتا ہے سامان اتارتا ہے حال بھی چراتا ہے سری لنکا میں تو ہاتھی گنا کے اور پھر وہ دریا کنارے کچھ اپنے منصر سے پڑھتے تھے اور دعا کرتے سے کہ یا اللہ اس قسمے سے یہ بیماری جو جانوروں کو رہشیوں کو اللہ کوئی ہے یہ چلی جائے تو ایسے چیزیں میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ علاج ہوتا تھا یا نہیں لیکن وہوں کا اجتماع ایک دوسرے کو ایسی طاقت اتا کرتا تھا کہ وہ بیماری کو پھر بڑے زور کا حملہ کرتے اسی میں ہمارے بزرگان دین بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ساتھ دو مخلوق خدا کی شدمت کرو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے کیونکہ مخلوق خدا کی مجمیٹک فورس اُلٹ کر آپ کے اندر جو کنکس ہیں جو خرابیاں ہیں وہ بھی کیور کر دے گی اس کا بھی علاج کر دے گی ہمارے جسی قسموں کا جانب ذکر کر رہا ہوں مغاشیوں کا علاج کرنے کی آیا کرتے تھے ایک دفعہ بارش نہ ہوئی مرکسور ایسا ہوگی ایسا تھا اب بھی ایسا ہوا ہے تو وہ ایک صاحب و دعا آدمی کو لے آئے اور اس سے بخواست کی کہ آپ ہمارے قسموں میں دعا کریں تو بارش ہو کیونکہ بڑی تنگیہ انہوں نے کہا کہ میں قسموں کے کنارے میں ایک جھونپڑی میں رہوں گا کوئی آدمی مجھے مخلہ اور ڈسٹرڈ نہ کرے اور پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا سات دن تک آپ کو انسیار کرنا ہوگا چنانچہ ایک ان کو جھونپڑی دے دی گئے یا بنا دی گئی یا خالی کر دی گئی تو اس میں جا کے بیٹھ گئے وہ سات دن سے پہلے ہی پانچ میں دن اللہ کے فصل سے بارش ہونے لگی اور جلٹا لو گیا لوگ بڑی مچھائی لے کر سوغاتیں لے کر ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی میں گئے ان کی خدموں میں پیش کرنے تو انہوں نے حسکر کہا کہ بھائی میں نے تو کوئی دعا خاص نہیں کی کچھ نہیں کیا جب آپ مجھے الہائے سے میں آپ کے قسمے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ جس سے آرڈر نہیں کر رہے ہیں کیا پھر پھرتے ہیں ہمیں جہلے جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے جب ایک آبنی قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے مخاطب ہو کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے گزر جاتی ہے تو میں بڑا حرام ہوا کہ ان کے اندر جو یونٹی کی کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہے آپ نے الگ آپ زندگی بسر کر رہا ہے اور ایسے ہی میں نے آپ کے جانروں کو دیکھا تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہاں تو پھر بارش نہیں ہوگی آپ سے تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں جو جب ایک کتار میں چلتی ہے چونٹیاں اور بوپیشی میں زیاری ہوتی ہے تو ہر چونٹی روک کا دوسری چونٹی سے اس کا حال دور پھوچھتی آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہوگا تو میں کہنے لگے اس جھوپڑی میں چلایا اپنے آپ کو مجتمع کیا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے میں آپ سے ملنے میں میری ذات بھی سکٹرڈ ہوگی تھی اللہ بلاہت اس ساتھ بخو میں تقسیم ہوگی تھی چنانچہ میں یہاں باتا رہا میں باتا تو پھر اللہ کے فضل سے یہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تعاون اور جک جہتی اور جکرنگی پیدا ہونے لگیا کیونکہ میری ذات اسی بات کی تھی جب آپ نے جک جہتی اور جک رنگی پیدا ہونے لگی تو آپ کے موسم میں بخارات میں بھی وہ جک جہتی پیدا ہونے لگی جو مل کر سمت کر دادل بناتے ہیں چنانچہ دادل بنے برکہ ہوئی میں نے تو کوئی کام نہیں کیا نہ میں نے کوئی دعا مانگی ہے نہ میں نے کوئی سجدہ کیا ہے میں یہاں بات کر اسی بات پر اور اس سے زیادہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے میں نے پہچانے آپ کو اور محسوس کیا کہ آپ کی کیا خطہ تھے ہمارے بابا جی تھے رات کو کبھی دیر دو بجے تحجید کے بعد وہ پھر ہمیں کوئی درس دیا کرتے تھے وہ بڑا خاموش لمحہ ہوتا ہے اور چند ایک آدمی رہتے تھے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز آجاتی تھی اور پھر روشنی یعنی ہم سلام کرنے سے پہلے روشنی آنے لگتی تو ایک رات فجر کی نماز سے پہلے بابا جی نے پوچھا بتائیں تو اندھیرہ روشنی میں کب تبدیل ہوتا ہے اور اجانہ کب ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکس صاحب تھے ہم سے بڑے تھے اور بڑے ذہین آدمی چاہتے ہیں وہ نے کہا کہ سرکار جب آدمی کو بودھ سے یہ نظر آنے لگے کہ یہ کون سا جانور ہے تو اجانہ ہو رہا ہوتا ہے مثلا کتہ کو پہچانے کے یہ کتہ ہے بکری کو پہچانے کے یہ بکری ہے تو پھر اس کے بعد اجانہ گھون ہوا ہوتا ہے ایک اور صاحب کو انہیں ہم چھٹی صاحب کہتے تھے چھٹی صاحب نے کہا کہ جب درخت اچھی طرح سے نظر آنے لگے اور آدمی کی نگاہیں یہ بھانت جائیں تو یہ درخت سرس کا ہے اور یہ درخت شہتود کا ہے تو پھر روشنی جو ہے وہ قریب پر آ جاتی ہے اور اس کے بعد سارے عالم میں روشنی پھر جاتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ نات بھی نہیں ہے تو ہمارے حرام ہوئے کہ اس لئے یہ ویسی کونسی ذات ہے جو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ دیان کر دی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جب میں ایک شخص کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ کہنے لگیں کہ یہ میری ہمشیہ ہے یہ میرا بھائی ہے جب انسانوں کے چیرے آپ پہچاننے لگیں اور آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے تو اس کے بعد ہو جالا ہوتا ہے جانور کو یا نباتات کو جاننے سے ہو جالا نہیں ہوتا تو ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ آدمی آدمی کا دارو ہے یہی دب آدمی کے قریب آو گا تو پھرے کچھ حاصل ہوگا جب یہ بور جاؤ گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا آج کل آپ براہ ذکر کرتے ہیں اس جنگ کے بعد کہ جناب بیوی کٹھر نے ایسا کام کیا کہ پتھروں کو ریٹ میں تبدیل کر دیا اور ہرارہ انسانوں کو پہتے کر دیا کیا قوال انسان کا جناب اس نے کتنی بڑی ترقی کی ہے کیسے سائنس کی طرف بڑا ہے اور دیگر کرنے کا ذکر کرتے ہوئے میں کئی لوگوں کے چہرے پر عجیب طرح کی فتح مندی کے اثار دیکھتا ہوں اور وہ صرف لحظ ماشا بھائی ساتھ نہیں کہتے ورنہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ راشن مستقبل کی جلیل ہرگز نہیں ہے کیونکہ جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا اور اس کے بھوکوں کا بارو نہیں کرے گا ہمارے ایک جلد ساتھ تھے اور بہت اچھی جلدیں باندھا کرتے تھے اور ہم جبا علم دوست یہ ہماری نوجوانی کے زمانے کا ذکر ہے ہم علم دوست لوگ ان سے اپنے مخصوص قابضوں کی مٹھے لے جا کر بہت اعلیٰ دردے کی نواز محمد اس کا نام تھا تو ہمارا ایک دوست جب ہمیں اہمے میں پھرکتے تھے تو نشہ کا عادی ہو گیا اور وہ نشہ کرنے لگا اور ہم کیونکہ سمجھدار پرے لکھے سیانے دوستے ہم اس کو نفرنگ کرنے لگے گے یہ کبھی بریات ہے تمہیں یہ چھوڑ نہیں چاہیی ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے جب لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی تھا دیئے اس نے اپاس کیا ہے یہ کس لانس میں گرفتار ہو گیا کہ نشہ ہو گیا وہ مچارہ ایک تو ایک لانس میں گرفتار تھا دوسرا ہماری جیلکیاں سہزا تھا ہر روز وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگا اور ہم اپنی وجہ پر سچے تھے کہ ایک بری بات ہے اس کی سرزنش کرنی چاہیے اس کو روپنا چاہیے اس کو اتراز کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے جو اپنی زندگی میں داخل کریں تو محمد نواز وہ انساز جو بڑا خودصورت سا آدمی تھا مسکراتا رہا تھا اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا اس کے پاس کچھ جانا پیسے نہیں تھا لیکن بہت خوشبہار آدمی تھا اس نے ایک دن اس آدمی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھنے تو نشہ کر جتنا مرضی کر مجھے اس پر اتراز نہیں ہے تو نشہ کر چاہو نہ کر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تو اس ممارا یار ہے اور یار ہی رہے گا اس نے کہا کہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری کی طرف جانا چاہیے یار کے عبوں کی طرف نہیں جانا چاہیے آپ شکین کیجئے خاتمہ حضرات بغاہر کسی قدی امداد کے بغاہر کسی مہار نفسیات کے جب اس شخص کو اس محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ اس بری گنزی لائین عادت سے باہر نکلایا اور سیت مند ہونا شروع ہو گیا تو انسان کتیا سارا انسان کو دے سکتا ہے کسی طوران اس کی ہوتی ہے کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ پرسنل طریقے پر اس کا ساتھ دے جو اسے ادارہ بناتا رہے جہاں وہ تو اس کو نہ مل سکے لیکن اس کی مدد کرنے کے لئے اور آدمی ہو جائے ہمارے افراد زمانے میں اس بات کی بڑی تلخیم کی جاتی ہے ہم نہیں ہیں کہ آپ مخلوق خدا کا ساتھ دیں کیونکہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی ترسیانے والی طاقت جو ہے آپ تک نہیں پہنچ تکیجئے ابھی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا اب مجھے بات کرتے یاد آگیا آپی سے سنا تھا ٹی وی کے کسی پروگرام میں کہ ایک والد تھے وہ اپنا اخبار دیکھ رہے تھے تو اس اخبار کے اندر ایک نقشہ تھا دنیا کا فل کلر جس میں ہر ملک کی تک تو انہیں نے وہ کانجب پھارا بڑے سائز کا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے پھارے میں پھارا تھا تیس ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں اور اپنے چھوٹے سے بیٹھے کو پانچے سال کا میرے پوتے آواز جیسے کو بلایا اور اس کو کہا کہ لے روی جو دنیا کا نقشہ ٹوٹو میں تو تو اسے جوڑ کے دکھا آپ دیں تو یہ آتا ہوں نے کہا کہ ہاں دادا مجھے باب باہا مجھے آتا میں جوڑ سکتا ہوں اور میں بلو آپ مجھے دیں گے ان کا بلو آپ کو دیں گے اس نے کہا میں نقشہ بنا دوں گا تو یہ بچارہ سارے ٹکڑے سیدھے کر کے پریشان ہو کے دیتا اب سارے ملک تو میرے جیسا بڑی عمر کا آدمی کو نہیں جانتا کہ کہاں کہاں کیا کیا تو جوڑ نہیں سکا بہت پریشان ہوا کوئی دوست مندر تک تو وہ غور کرتا رہا ہم نے آیا پھر اللہ نے اس کی مدد کی تو کہ آرہو اس کی ٹھیک تین مندر کے اندر اس نے سارا نقشہ بلکل ٹھیک صحیح دنیا کا پورا رنگدار جیسا کہ اس حسالے میں موجود کا صاف چپکا کے اپنے باپ کو دے لیا باپ بڑا حرار ہوا پیٹ ٹھونکی کمی اگر مجھے راز بتا اگر بڑا بڑھنا پڑتا تو میں نہیں جوڑ سکتا تھا اس نے کہا بھارا میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا اس کا پیچھے ایک استہار تھا سیسی بلیڈ کا اور ایک بہت بہت چہرہ تھا آدمی کا جو شیو کر رہا تھا میں نے اس کو پلتایا سارے ٹکڑوں کو تو اس آدمی کو جوڑنا شروع کر دیا اور چار منٹ کی مدد میں میں نے پورا آدمی جوڑ دیا تو اس نے کہا کہ بابا اگر آدمی جوڑ جائے تو ساری دنیا جوڑ جاتی تو یہ دیکھیں گے دنیا کا نقشہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور پورے کا پورا ٹھیک تھا جوڑ گیا ہے تو میں یہ وہ خاص اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں کہ کاش جانے سے پہلے کچھ ایسی صورت پیدا ہو کہ ایس جد بخنے والے آدمی ایس جد رہنے والے انسان اپنے عزیز و اکارک ان کے علاوہ ان کا خاص بھی کوئی ایسا رشتہ محبت کا جگان جد کا پیدا ہو کہ وہ بالکل اچھا لگنے لگیں اتنے اچھے جتنی اپنی ذات اچھی لگتی ہے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے ہم رفاعی ادارے بنانے کو تیارے بہت اچھے سے بنائیں ماشاءاللہ ہم بڑے قابل داد بنائیں ہیں ہر ہر قسم کا سسٹم ہی جاتے آپ نے سنا ہوگا اکثر ہم سسٹم کی بات کرتے انسان کی بات نہیں کرتے تو سسٹم بڑے اچھے تیار ہوں گے یہ میرے گورنگ کالی کے پیچھے نہار کے گورنگ کالی کے پیچھے ایک چندر محلہ ہے تو وہاں سے میں اس کو شیریٹی چیزیں ملتی وہاں کاتنیاں لفافے یہ میں کبھی سیدنے جاتا ہوں پھوک کے باہت سستے مل جاتے ہیں تو چند مہینے پہلے رمضان شیزیں پہلے میں بھان گیا تو ایک بھولا آدمی بیٹھا ہوا 85 سال کا اور صاحب اس کی بڑیاتی چولے کے پاس وہ بھی رمضان شخص بھی ہوگی تو وہ گبہ سریل نزاج تو ہو جاتا ہے بڑی عمر میں آدمی اس کی لٹے لے رہا تھا اس کی جان عذاب میں جا رہا تھا اور ایک ہی بات مر جا مر جا تُو نے مرتے جانا ہی مجھے پتا ہے اور مجھے کوئی پھرواہ نہیں ہونا یہ مر بھی دوئی تو کیا ہوگا بس دب دیں گے پہلے تُو دفا ہو جائے اوہ بھو بھٹی بھٹی نہیں میں مر دی جب اللہ نے میرا حکم اگر تب مر گی کہہ نہیں کوئی پھرواہ نہیں ہے ہم کو کسی نے پوچھنا نہیں دو جاں تھے اب یہاں بڑھتے ہیں لوگ کو پسے دے جاتے ہیں ہم گزارا کھاتے ہیں پھرواہ مر جائے میں نے کہا بابا کیا بات ہے اس سے لڑتا کیوں تو اب ہم نے گولیاں میں آرہا تھا اس سے دار دو اگر یہ نہیں کھاتی ہے گول جاتی ہے تو جب تا یہ کھا گی زندہ نہیں بچے گی جو زندہ نہیں بچے گی تو میں زندہ نہیں بچوں گا میرا یہ ذاتی اپنی خودغلوی کا معاملہ ہے تو میں نے گولیاں لکھی ہنڈیا میں رکھی اسی اسی وہ ملٹی ویٹیمنٹی گولیاں تھے اور بابا اسی بات میں ناراض ہو رہا تھا یہ ایک تعلق کی بات ہے یہ ریولیٹیو نیس کی بات ہے اس میں چاہے لڑائی ہو چاہے جھگرا ہو چاہے محبت کے جنلے ہو چاہے کوئی دوئے تگارہ ہو یہ انسان کو انسان کے قریب لانے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا یہ سب کچھ ہونے کے بابست وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جس کی ہمیں آرزو ہے اور جس کی تمنہ لے کر ہم اپنی آرزویں کے دامن پھیلا کر مو اوپر اٹھائے ہر وقت اس آس میں دوبے رہتے ہیں کہ وہ جنتِ ارضی کہاں ہے جس کی ہم کو تلاش اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے ہاں موسیقی ہاں ہاں وہ ہاں 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 موسیقی موسیقی